کیا پاکستانی عوام کو سستی ایل پی جی ملنے والی ہے جون کے مہینے میں اور کیا جو اوگرا ریٹ نکالے گا پاکستان کے اندر کیا اس ریٹ کے اوپر عوام پاکستان کو کیا سستی ایل پی جی ملے گی اور اگر ملے گی تو کب تب ملے گی السلام علیکم کیسے مزاج ہیں ٹھیک ٹھیک ہے میں ہوں آپ کا اپنا حشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اتا حشمی یوٹیوب چینل ویورز اور آج آپ کے لئے ایل پی جی پرائس کے ریلیٹڈ ایک زبردست ویلوگ لے کر آ گیا ہوں کیا پاکستانی عوام کو سستی ایل پی جی ملنے والی ہے جون کے مہینے میں اور کیا جو اوگرا ریٹ نکالے گا پاکستان کے اندر کیا اس ریٹ کے اوپر عوام پاکستان کو کیا سستی ایل پی جی ملے گی اور اگر ملے گی تو کب تب ملے گی یہ تینوں ٹاپک میں آج آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرنے والا ہوں تو بیورز جون دو ہزار تیس کے لئے سعودی عرام کو نے جو ہے وہ سی پی اناؤنس کر دی ہے مائی دو ہزار تیس کے لئے جو سعودی عرام کو نے سی پی اناؤنس کی تھی وہ کی تھی پانچ سو پچپن ڈالر اور جو جون کے مہینے کے لئے سعودی عرام کو نے سی پی اناؤنس کی ہے وہ کی ہے چار سو چوالیس ڈالر تو سعودی عرام کو کیا ہے اور وہ کیا چیز اناؤنس کرتی ہے جس کو ہم سی پی کہتے ہیں تو سعودی ارام کو یہ بھی آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ سعودی ارام کو بیسیکلی ایک سعودیہ کی کمپنی ہے جو کہ ملتائی نیشنل کمپنی ہے اور وہ سی پی اناؤنس کرتی ہے ڈے بائی ڈے وہ سی پی اناؤنس کرتی ہے اور اس سی پی کو دیکھ کر جو ہے وہ ہر یکم کو ہمارا جو پاکستانی اوگرہ ہے یعنی کہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی وہ اسی سعودی ارام کو کی سی پی کو دیکھنے کے بعد ہر مہینے کی یکم کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر گیس کا ریٹ جو ہے وہ متعین کرتا ہے تو اسی لیے جو ہمارا اوگرہ ہے اس نے چار سو چوالیس ڈالر جس طرح سعودی ارام کو نے سی پی اناؤنس کی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے اندر ایک ایکسپیکٹیڈ ریٹ جو ہے وہ گیس کا ایل پی جی کا اناؤنس کیا ہے تو میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ جو اوگرہ نے جو سی پی دیکھی ہے وہ ہے چار سو چوالیس ڈالر اور اسی طرح ہم جو پریویئس ماند کی بات کریں تو پریویئس ماند پہ یعنی کہ مائی کے مہینے میں سعودی ارام کو انہیں سی پی اناؤنس کی تھی پانچ سو پچپن ڈالر اور جون کے مہینے کے لیے جو سی پی اناؤنس کی ہے وہ کی ہے چار سو چوالیس ڈالر تو تقریباً جو ڈیفرنس آ رہا ہے جو سی پی میں کمی ہے وہ تقریباً ایک سو گیارہ ڈالر کی جو ہے وہ کمی ہے تو ہمارے جو اوگرہ ہے اس نے ڈالر کی پرائس کیا لی ہے ویسے تو ہمارے پاکستان کے اندر جو ڈالر کی پرائس چل رہی ہے وہ تقریباً دین سو سے اوپر ہے لیکن یہاں پر اوگرہ نے ڈالر کی پرائس کون سی لی ہے وہ لی ہے دو سو اٹھاسی اشاریہ ایک دو یعنی کہ تقریباً دو سو اٹھاسی روپے کا انہوں نے ڈالر کاؤنٹ کیا ہے اور اس کے بعد ڈالر کو کاؤنٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے اندر انہوں نے اوگرہ نے ریٹ کیا نکالا ہے ایک ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ انہوں نے ریٹ نکالا ہے جی تین سو چونتیس اشاریہ سات ناؤ یعنی کہ تقریباً تقریباً تین سو پینتیس روپے کا دومیسٹک سلنڈر پاکستانی عمام کو پڑھنے والا ہے اوگرہ کہتا ہے کہ جو ڈسٹریبیوٹر ہے یا جو شاپ کی پر ہے جو دکاندار ہے وہ عام پاکستانی کو جو ہے وہ کتنے روپے کا دے گا تقریباً تیس سو پینتیس روپے کا عام عمام کو دے گا اور اگر اسی طرح بات کی جائے مائی کے مہینے کی مائی دوہزار تیس کی تو یہ قیمت تھی اوگرہ نے جو متعین کی تھی وہ کی تھی تقریباً چھبیس سو کش روپے تھی تو مائی کے مہینے میں اوگرہ نے جو ریٹ نکالا تھا دومیسک سلنڈر کا وہ تھا تقریباً چھبیس سو روپے تقریباً ایکسپیکٹیٹ تھا تو اب جو جون کے مہینے کے لیے نکالا ہے وہ تقریباً تیس سو پینتیس روپے ہے تقریباً دو سو پلس روپے جو ہے وہ کمی آنے والی ہے جو ہے گیس کی ریٹ میں ایک سلنڈر کے اوپر تقریباً دو سو پلس روپے جو ہے وہ کمی آنے والی ہے اب یہ تو میں نے آپ کو بدا دیا کہ جون کے مہینے میں تقریباً 200 سے 300 روپے تک جوуемسلنڈر لپی جی کا جو 12 کجی کا سلنڈر ہے وہ سستہ ہونے والا ہے لیکن اگر یہاں پہ بات کی جائے پشلے مہینوں کی ہماری یہی لپی جی ہوا کرتی تھی جو اوگرہ ریڈ سے بھی تقریباً 200 سے 300 روپے سستی سیل ہوا کرتی تھی لیکن پشلے تقریباً 3 سے 4 مہینے گلر چکی ہیں یہی ہماری لپی جی ہے اور اوگرہ ریڈ سے بھی ہمیں یعنی کہ اگر میں اپنی بات کروں میں سپلائر ہوں تو مجھے تقیباً دو سو سے تین سو روپے مجھے اوگرہ ریڈ سے بھی اوپر مل رہی ہے اب زہری بات ہے جب مجھے اوگرہ ریڈ سے تقیباً دو سو سے تین سو روپے اوپر ملے گی تو پھر میں نے بھی اپنا مارجن رکھنا ہے میں ایک قسم کا سپلائر ہوں اب میں نے پلانٹ سے لینی ہے پھر میں نے اپنا مارجن رکھنا ہے پھر میں نے آگے شاپ کیپر کو دینی ہے ریٹ سے بھی تقریباً تقریباً آم عمام کو مل رہی تھی 500 رپے مہنگی مل رہی تھی اب یہ دیکھتے ہیں کہ اوگرا جو ریٹ آناؤنس کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اس ریٹ آناؤنس کرنے کے بعد اپنے ریٹ کے اوپر کتنی امپلیمنٹیشن کروا سکتا ہے یہ تو اب جون کا مہینہ ہی بتائے گا کہ وہ کتنا امپلیمنٹ کروا سکتا ہے اپنا ریٹ آناؤنس کرنے کے بعد اپنے ریٹ کو جو ہے وہ کتنا ڈیفینڈ کر سکتا ہے اگر پچھلے مہینوں کی بات کی جائے تو پچھلے مہینوں میں اوگرا نے کوئی اپنا ریٹ ڈیفینڈ نہیں کیا بس میرے خیال کے مطابق جہاں تک مجھے خبریں ہیں پانچ یا دس پلانٹوں کے اوپر وہ بھی پنجاب کے اندر چھاپے لگائے ان کو جرمانہ کیا اور اس کے بعد اسی طرح کا نظام چلتا رہا ہے پچھلے تقریباً دو سے تین مہینے یہی دواتر چلتا رہا ہے اب دیکھتے ہیں عرفان ککر صاحبی یہ کہہ رہے تھے کہ اوگرا نے جو ہے وہ اپنا ریٹ ڈیفینڈ کرنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں اوہ بھائی ٹیمیں تو آپ تشکیل دے دیتے ہو لیکن لیکن اب آپ اپنا جو ریٹ نکالتے ہو اس کو ڈیفینڈ بھی تو کیا کرو نا اگر آپ نے ریٹ کو ڈیفینڈ نہیں کرنا تو کم از کم یہ ریٹ نکالا بھی نہ کرو سی پی کو دیکھتے ہوئے آپ ریٹ بھی نہ نکالا کرو اب آپ نے ریٹ نکالا ہے تقریبا تیس سو پینتیس روپے اور اگر آج کی ریٹ بھی بات کرو تو مجھے پلانٹ سے مر رہی ہے تقریبا پچیس سو روپے کا جو ہے وہ ایک دومیٹسک مر رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ میرا کرایہ خرچہ بھی ہے تقریبا ایک سو روپے اور اس کے اوپر میں نے پھر اپنا مارچن لکھنا ہے پھر میں نے آگے دینا ہے دکانداروں کو اور دکانداروں نے بھی پھر اپنا مارچن لکھے کسٹمر کو دینا ہے تو اوگرہ کو چاہیے کم از کم کہ اگر اس نے ریڈ نکالا ہے تو وہ ریڈ کو ڈیفینٹ بھی کرے اور ہمیں سپلائر کو ڈسٹریبیٹر کو کم از کم کم از کم اوگرہ ریڈ سے جو ہے وہ تقریباً چار سو رپے پانچ سو رپے نیچے ملے گی تو تب جا کے ہم جو ہے وہ عوام سستی اور میاری اور اوگرہ ریڈ کے اوپر جو ہے وہ ہم گیس فرام کر سکے گے میری اوپینین ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ مشکل ہے کہ عام پاکستانیوں کو یہ جو میں آپ کو ریڈ بتا رہا ہوں تئیس سو پینسی سو رپے کا سرنڈر ملے یہ میری ذہن میں نہیں آرہا ہو سکتا ہے کہ اوگرہ اس مہینے میں کچھ سختی کرے اور سختی کے بعد جو ہے وہ ریڈ ڈاؤن ہوں اور ہمیں بھی سستی ملے تاکہ ہم بھی آگے اپنے دکانداروں کو اور دکاندار پھر نمبرے اپنے کسٹمر کو جو ہے وہ سستی گیس فرام کر سکے لیکن مجھے لگتا نہیں ہے اور میں یہاں پر عام پاکستانیوں سے یعنی کہ کسٹمر ہزارہ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ شاپ کی اوپر جاتے ہیں جو ہے وہ سلنڈر لیتے ہیں جا کے گیارہ بارہ کلو کا سلنڈر آپ لیتے ہیں تو کانلی آپ شاپ کیپر سے کہیں کہ یار ہمیں آگرہ ریڈ بتاؤ ہمیں آگرہ ریڈ کی جو ہے وہ سریپ چیک کروا ہمیں بکتہ سکے고요 جا ہے تو جب یہ پریشر جو کسٹمر ہے وہ پریشر بلٹ کرے گا جو ہے وہ دکاندار کی اوپر تو دکاندار ہمیں پریشر دے گا اور ہم پھر آگے جو ہے وہ پلانٹ والوں کو پریشر دیں گے اور پلانٹ والے پھر آگے پریشر دیں گے اور مل سکے گے جس طرح بھی투 چالر رہی ہے ہم جاتے ہیں جی دکان کے اوپر اور جا کے کہتے ہیں جی سلنڈر چاہیے اور وہ سلنڈر دے دیتا ہے اور ہم نہ آگرہ ریڈ پوچھتے ہیں اور نہ پوچھ کرتے ہیں تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کسٹمر حضرات سے بھی کہ وہ جب جاتے ہیں دکان کے اوپر گیس لینے کے لیے تو ان سے پوچھیں کہ یار ہمیں آگرہ ریڈ کی سپ چیک کرو جون کے مہینے کی یا فرض کریں مائی کے مہینے کی ہمیں آگرہ ریڈ چیک کرو سرپ چیک کرواؤ جکی کہ اوگرہ ریڈ کیا کہتا ہے جب کسٹمبر اوگرہ ریڈ کا جو ہے وہ اسرار کرے گا کہ یار ہمیں اوگرہ ریڈ کے اوپر چاہیے تو جو ہے وہ یہ سارا سلسلہ پریشر کا جو ہے وہ جاتا رہے گا ایمپورٹر تک اور پھر جب ایمپورٹر سستی کرے گا تو وہ پلانٹ کے اوپر سستی ملے گی پھر ڈسٹریبیٹر کو سستی ملے گی پھر ڈسٹریبیٹر جو ہے وہ آگے دکاندار کو سستی دے گا اور دکاندار پھر اپنے کسٹمبر کو سستی دے گا تو یہ تھا آج کا ویلوگ میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دوں کہ ہماری الپی جی کی جو پرائسز ہیں وہ اوگرہ ریڈ کی مطابق تو ڈیکریز ہو رہی ہیں تقیباً دو سو سے تین سو روپے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عام پاکستانیوں کو اس کا جو ہے وہ فائدہ ملے گا اور اوگرہ ریڈ کی اوپر جو ہے ان کو گیس ملے گی تو آپ سے انشاءاللہ ملکات ہوگی نیچ سو لاغ میں تب تک کہیے اللہ حافظ